ہی گائز آزم ایکسپلین کرنے والے ہیں The School for Good and Evil یہ ایک جادو کی کہانی ہوتی ہے جس میں ہزاروں سال پہلے دو بھائیوں نے ملک کر ایک سکول کو بنوایا تھا جن میں سے ایک کا نام ہوتا ہے رفال اور ایک کا ہوتا ہے ریان اور یہ سکول ان دونوں نے اس لیے بنوایا تاکہ اچھے اور بورے سپلینٹ دونوں پڑھ سکیں اور تاکہ دھرتی پر سنتولن بنا رہے ایک دن آپ سے لڑائی کے چلتے دونوں بھائیوں میں لڑائی ہو جاتی ہے اور جن میں سے رفال مارا جاتا ہے وہیں پریزنٹ میں ہم ایک گویلڈہ نام کی زگہ کو دیکھتے ہیں جہاں پر دو لڑکیاں رہتی ہیں جن میں سے ایک کا نام صوفی ہوتا ہے دوسری کا نام ایگاتھا ہوتا ہے اگر صوفی کی مانے تو وہ اپنی زندگی سے کتنگ آت سکی ہے اور وہ اگر کو چھوڑ کر یہاں سے جانا چاہتی ہے لیکن ایگاتھا وہ یہی رہ کر اپنی زندگی کو جینا چاہتی ہے لیکن یہاں کے سارے لوگ ایگاتھا کو چڑیل بولتے ہیں وہ اس لیے کیونکہ یہ جس کے ساتھ رہتی ہے اس کے ساتھ بورا ہوتا ہے قسمت سے یہ دونوں لڑکیاں ایک دوسری کی بہت اچھی دوست ہیں صوفی ہمیشہ پریوں کی کہانی پڑتی ہے وہیں ایگاتھا ہمیشہ چڑیلوں کی کہانی پڑتی ہے ایک دن جب یہ سٹور پر بھک لینے کے لیے جاتے ہیں تب انہیں پتا چلتا ہے کہ سکول فور گوڈ اینڈ ایویل نام کا ایک سکول ہے جو اچھے اور بھری لوگوں کے لیے ہے صوفی وہاں جانا چاہتی ہے لیکن ایگاتھا اسے وہاں نہیں جانے دیتی کیونکہ وہ دونوں یہیں پر کچھ رہ سکتی ہیں گیویلڈن میں ایک پیڈ ہوتا ہے جو لوگوں کی اچھاوں کو پورا کرتا ہے صوفی ایک لیٹر کے اندر اپنی اچھا لکھتی ہے کہ وہ یہاں سے جانا چاہتی ہے اور وہ دہ سکول فور گوڈ اینڈ ایویل سکول میں جانا چاہتی ہے اور اپنی اچھاوں کو رکھ دیتی ہے لیکن یہاں بات جب ایگاتھا کو پتا چلتی ہے تو وہاں صوفی کو رکھنے کی پوری کوشش کرتی ہے صوفی بھی اپنا من مار کر پیڑ سے لیٹر کو نکال لیتی ہے اور اسے فارڈ دیتی ہے لیکن یہاں پیڑ لوگوں کی اچھاوں کو پورا کرتا ہے بھلے ہی صوفی نے پیڑ کو فارڈ دیا ہو وہی رات کو صوفی کو لینے کیلئے ایک کریچر آتا ہے صوفی نے یہاں سے جانے کی اچھا کی تھی اس لئے وہاں کریچر یہاں پر آیا ہے تب ہی وہی پر اگاتھا بیا جاتی ہے اور وہاں کریچر صوفی کو کھیچ کر لے جاتا ہے اگاتھا اس کے پیچھے اڑتی ہے اور وہاں صوفی کو پکڑ لیتی ہے تب ان دونوں کو سکول میں ڈالا جاتا ہے یہاں پر دو سکول ہوتے ہیں اچھائی کا اور برائی کا صوفی کو برائی کے سکول میں اور اگتھا کو اچھائی کے سکول میں ڈالا جاتا ہے سوفی برائی کے سکول میں آتی ہے اس لئے اس کے ساتھ برائی ویوار ہوتا ہے وہیں اگر اگتھا کی بات کریں تو وہ اچھائی کے سکول میں جاتی ہے اور اس کے ساتھ اچھائی ویوار ہوتا ہے سوفی برائی کے سکول کے پرنسپل کے پاس جاتی ہے اور وہ اسے جا کر بولتے ہیں کہ شاید آپ نے مجھے غلط سکول میں ڈال دیا ہے لیکن ٹیچر اسے بولتی ہے کہ یہ ناممکن ہے ایسی غلطی کبھی نہیں ہوتی خودر اچھائی کے سکول میں بھی اگر تھا اپنی ٹیچر سے ملتی ہے اور اپنی ٹیچر سے پوچھتی ہے کہ ساید مجھے غلط سکول کے اندر ڈالا گیا ہے مجھے یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن اس کی ٹیچر بولتی ہے کہ ایسا نہیں ہوتا ایسی غلطی کبھی نہیں ہوتی اور اس سکول کے اندر کمپیٹیشن ہوتے ہیں جو اس کمپیٹیشن کو جیتا ہے اسے پرائز ملتا ہے ہر بار کی طرح ٹیچر روز نام کا لڑکا اس کمپیٹیشن کو جیتتا ہے کمپیٹیشن کے بعد سکول کا ماسٹر آتا ہے ایگتھا اور سوپی اس کے سامنے بھی بولتی ہیں اگر کسی کو بائی مسٹیک غلط سکول میں بھیجا گیا ہے تو کیا اس کا کوئی اپائی بھی ہے کیا کوئی یہاں سے واپس جا سکتا ہے لیکن سکول ماسٹر بولتا ہے کہ یہاں سے کوئی نہیں جا سکتا اور یہاں پر گلتیوں کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی حالانکہ ایگتھا یہاں سے بھاگنے کی ناکام کوششیں بھی کرتی ہے تب ایگتھا سوپی کو لے کر ماسٹر کے آفیس میں جاتی ہے تب سکول ماسٹرین دونوں کو بتاتا ہے کہ جو سٹورین نے لکھ دیا اب وہی بدلہ نہیں جا سکتا اور اگر تم لوگوں کو یہاں سے باہر جانا ہے تو برائی کے سکول کے سٹڈینٹ کو ایک سچی کس چاہیے ہوگی کس کی مدد سے تم باہر جا سکتی ہو بیوٹی کی کلاس میں ایگتھا پھیل ہو جاتی ہے اور وہیں اگر سوپی کی بات کرے تو وہی بدل سرت کی کلاس میں پھیل ہو جاتی ہے پھر یہ دونوں ایک زگہ ملتی ہیں سوپی بھی اپنا سچا پیار ڈھونڈنے میں لگی ہوئی ہے تاکہ اسے کس مل سکے اور وہ اچھائی کے سکول میں جاسکے وہیں برائی کے سکول میں ایک کلاس سل رہی ہوتی ہے جس میں اپنے اپنی ٹیلنٹ کو باہر نکالنا ہوتا ہے جب سوپی کی باری آتی ہے تو سوپی کے اندر اتنا کوئی ٹیلنٹ نہیں ہوتا تب سوپی کی بھی وہیں برائی کے سکول میں ایک لڑکی سے بحث ہو جاتی ہے اور وہاں لڑکی اپنا ایک چھوٹا سا ڈرائگن اس پر چھوڑ دیتی ہے جیسے ہی وہاں ڈرائگن سوپی کو مارنے والا ہوتا ہے تب بھی وہاں پر بہت ساری مدھمکیاں آ جاتی ہیں جو سوپی کی جان بچا لیتی ہیں اور یہ مدھمکیاں اور کوئی نہیں ہوتی بلکہ رفال ہوتا ہے وہاں پر برائی کے سکول کی پرنچپ اور لیڈی لیسو ہوتی ہے جو اس چیز کو دیکھ کر بہت حیران ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لیڈی لیسو بھی یہاں پر اسی پرکار آئی تھی جس طرح سے سوپی اور اگتھا آئی ہیں اسے رفال سے پیار ہو گیا تھا لیکن اسے رفال تو نہیں ملا لیکن وہاں سکول کی پرنچپل ضرور بن گئی وہیں ایک زگہ اچھائی کی سکول میں بھی کلاسی چل رہی ہیں جہاں اپنے اپنے ٹیلینٹ کو باہر نکالنا ہوتا ہے وہیں اگتھا کی باری آتی ہے اگتھا اپنی ایک اچھا مانگتی ہے جو پوری ہو سکتی ہے اور وہاں بولتی ہے کہ سکول سے سبھی کو آجاد کر دے تب پانی کے اندر سے ایک لڑکی باہر آتی ہے جو اگتھا کو بتاتی ہے کہ سو سال پہلے وہ فیل ہو گئی تھی اور تب سے لے کر آج تک وہ سٹوڈنٹ کی اچھاؤں کو پورا کرتی آئی ہے لیکن آج تم نے مجھے واپس آزاد کر دیا کیونکہ اگتھا نے یہاں سے سبھی کی آزادی مانگی تھی وہیں ایک زگہ سوفی اپنے پیار کو پانے کے لیے ٹیڈرو سے باتیں کرتی ہے لیکن انہیں اس طرح ملنے کی آزادی نہیں ہے اس لئے سوفی کو پکڑ کر لیڈی لیسو کے پاس لے جایا جاتا ہے لیڈی لیسو سوفی کے بال کار دیتی ہے جب سوفی اپنے روم میں ہوتی ہے اس سے ملنے کے لیے رفعال آتا ہے رفعال سوفی کو موٹیویٹ کرتا ہے بتاتا ہے تم خاص ہو تم دنیا کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہو اور وہیں سکول کے ہول کے اندر اچھے اور بری ایکسپلیونٹ کو ان کی سکتیاں دی جا رہی ہیں تب بھی وہاں پر سوفی کے انٹری ہوتی ہے سوفی اب ایک بالکل نئے لک میں ہے تب سوفی خوبصورت بن کر تیڈروز کا دھیان اپنے طرف کھیچنے لگتی ہے لیکن ایگتھا بولتی ہے کہ تم اس کا دھیان اس طرح سے نہیں کھیچ سکتی تمہیں بھی اچھے کام کرنے ہوں گے اس لئے سوفی تیڈروز کا دل جتنے کیلئے جاتی ہے جہاں پر تیڈروز تیر کمان سے پریکٹیس کر رہا ہے سوفی بھی نشانہ لگنا چاہتی ہے لیکن برائی کا کبھی نشانہ صحیح نہیں لگتا اس لئے ایگتھا سوفی کی مدد کرتی ہے اور سوفی کا نشانہ صحیح جگہ پر لگتا ہے تب تیڈروز سوفی کے پیار میں دھری دھری پرنجا لگتا ہے اور باقی سکول والوں کو اس سے جلن ہوتی ہے اور اس چیز سے ان کے آپس میں لڑائی بھی ہوتی ہے اس لئے سبھی لوگ اکٹھا ہوتے ہیں اور بولتے ہیں کہ اگر ان دونوں کو ساتھ رہنا ہے یعنی سوفی اور تیڈروز کو تو انہیں ایک گیم کھیلنا ہوگا اگر وہ دونوں اس گیم میں جندہ بچ جاتے ہیں تو ایک ساتھ رہ سکتے ہیں اس لئے سوفی اور تیڈروز کو جنگل ملے جایا جاتا ہے اس میں ایک چھوڑ سے سوفی جائے گی اور دوسرے چھوڑ سے تیڈروز آئے گا اگر یہ دونوں جنگل میں سیفلی مل جاتے ہیں تو یہ ایک ساتھ رہ سکتے ہیں لیکن اس کام میں اگرسہ سوفی کی مدد چکے سے کرتی ہے لیکن ایک زگہ جنگل کے اندر جب سوفی اور تیڈروز مل رہے ہوتے ہیں تب ہی وہیں پر ایک کریچر قدو آتا ہے جو سوفی پر حملہ کرتا ہے اور تیڈروز کو بھی مارنے کی کوشش کرتا ہے تیڈروز کی تلوار گر جاتی ہے اگرسہ سوفی سے بولتی ہے کہ جاؤ جا کر تیڈروز کو اس کی تلوار دو لیکن سوفی نہیں اٹھتی آخر کار اگرسہ جاتی ہے اور وہ تیڈروز کو تلوار دیتی ہے تیڈروز اس کریچر کو تلوار کی مدد سے ختم کر دیتا ہے لیکن وہ اس بات سے احران ہے کہ یہاں پر اگرسہ کیا کر رہی ہے اور رول کے مطابق اس گیم میں کوئی کسی کی ہیلپ نہیں لے سکتا اس لئے تیڈروز اپنا رومال گیرا دیتا ہے اور رومال گیرانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سپرڈنٹ واپس اپنے روم میں آ جائے گا اب سوفی بھی اپنی بہن آگاتہ سے اس لئے ناراض ہے کیونکہ وہ بیچ میں آ گئی اس لئے سوفی بھی اپنا رومال گیرا دیتی ہے اور وہاں بھی اپنے روم میں چلی جاتی ہے لیکن تب ہی یہاں پر اگاتہ کو رفال نظر آتا ہے وہیں پر سوفی اپنے روم کے اندر ہوتی ہے وہیں پر رفال آتا ہے اور رفال سوفی کو آگاتہ کے خلاب بھی بڑھکاتا ہے اور بولتا ہے کہ تم پہلے سے زیادہ خوبصورت اور طاقتور بنے جا رہی ہو اور وہے سوفی سے وعدہ لیتا ہے کہ کیا وہے اس کام میں اس کی مدد کرے گی سوفی وعدہ کرتی ہے اور رفال کی کالی سکتیاں سوفی کے اندر بھی آ جاتی ہیں وہیں ایک جگہ اگاتہ تیڈروز سے ملتی ہے اور پوچھتی ہے کہ کیا تم نے سوفی کو دیکھا تب تیڈروز پوچھتا ہے کہ آگر ہر بار تم اس کی پروہ کیوں کرتی ہو تب اگاتہ بتاتی ہے کہ گیولڈین میں ایک وہ ہی تھی جو میری مدد کرتی تھی سب لوگ مجھے چڑاتے تھے تب سوفی ہی تھی جو میرے ساتھ تھی لیکن تیڈروز اگاتہ کی باتوں سے امپریس ہوتا ہے وہے اگاتہ کو پرپوز کرتا ہے لیکن وہی پر سوفی آتی ہے اب سوفی کا چہرہ بدل چکا ہے کیونکہ اب وہے ایک بڑھے انشان کی طرح لگنے لگی ہے یہاں آ کر وہاں تیڈروز سے فلٹ کرتی ہے لیکن اگاتہ سوفی کو سمجھانے کی پوری کوشش کرتی ہے کہ سب کچھ دیرے دیرے ٹھیک ہو جائے گا لیکن سوفی بولتی ہے کہ ہم دونوں میں سے جب تک کوئی ایک زندہ ہے تب تک کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا اور وہاں سے چلی جاتی ہے تب ہی اچھائی کے سکول والوں کو پتا چلتا ہے کہ سوفی نے سبھی ٹیچرز کو قید کر لیا ہے اس لئے تیڈروز سوفی کو مارنے کیلئے جاتا ہے اگاتہ بھی ایک کبوتر بن کر برائے کے سکول میں جاتی ہے جہاں وہے سوفی سے ملتی ہے اب سوفی پہلے سے بھی بڑھی ہو چکی ہے لیکن تب تک تیڈروز اور اس کے ساتھی آ جاتے ہیں جو سوفی پر حملہ کرتے ہیں اور سوفی کا بھی یہی پلان ہوتا ہے کہ اچھائی کے سکول والے ان پر حملہ کریں اور اس سے ہوتا یہ ہے کہ جو برائے کے سکول والے ہوتے ہیں وہ اچھائی میں بدل جاتے ہیں اور جو اچھائی کے سکول والے ہوتے ہیں وہ برائے میں بدل جاتے ہیں کیونکہ اچھائی کے سکول والوں نے آکرمن کر دیا تھا اور اچھائی پہلے کبھی آکرمن نہیں کرتی تب سوفی بھی اپنے پہلے کے افتار میں آ جاتی ہے اور خوبصورت لگنے لگتی ہے تب یہاں پر برائے اور اچھائی میں جنگ ہوتی ہے سکول ماسٹر ہی رفال ہے تب سوفی رفال سے پوچھتی ہے کہ تم نے سکول ماسٹر بننے کا ناٹک کیوں کیا تب رفال ریویل کرتا ہے کہ سجدیوں پہلے کہانی بنائی گئی تھی کہ رفال مارا گیا اور ریان بچ جاتا ہے لیکن اصل بات نہیں ہے تب میں نے ہی ریان کو مارا تھا تب رفال یہاں پر سوفی کی تعریف کرتا ہے اور بولتا ہے کہ اگر تم اور میں مل جائیں تو ہمیں کوئی نہیں روک سکتا تب سوفی اور رفال ایک دوسرے کو کس کرتے ہیں اور جو کی برائی کی قس ہوتی ہے ان کے کس کرتے ہی پورا سکول نشٹ ہونے لگتا ہے اور اس کیس کی وجہ سے وہ لوگ بھی نشٹ ہوں گے جو سکول کے اندر ہوتے ہیں اور سوفی یہاں دیکھ کر ڈر جاتی ہے اور بولتی ہے کہ اس کا مقصد صرف راج کرنا تھا لوگوں کو مارنا نہیں لیکن تب ہی وہیں پر ایگتھا بھی آ جاتی ہے تب رفال ایگتھا کو مارتا ہے لیکن سوفی بیچ میں آ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے سوفی مر جاتی ہے سوفی کے مرتے ہی رفال اور سوفی کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے اور ایک بار پھر سکول نشٹ ہوتے ہوتے بچ جاتا ہے وہیں پر تیڈ روس بھی رفال کو مارنے کے لیے آتا ہے لیکن وہ رفال کو مارنے میں ناکام رہتا ہے اس لئے ایگتھا ہی تلوار کی مدد سے رفال کو مار دیتی ہے رفال کو مارنے کے بعد ایگتھا سوفی کے پاس جاتی ہے اور اسے اپنی باہوں میں لیتی ہے سوفی کو کھو دیا اس لئے وہ رونے لگتی ہے اور اس کے سچے آسو سوفی کے گھاؤ پر گرتے ہیں جس کی وجہ سے سوفی واپس ہوس میں آ جاتی ہے ایگتھا اپنی دوست کو واپس پا کر بہت خوش ہے اس لئے وہ اسے کس کرتی ہے اور اب سکول کے اندر اچھائی اور برائی ایک ساتھ رہنے لگی ہیں کیونکہ ان دونوں نے ایک دوسرے کو کس کیا تھا اور جو سچا کس بھی تھا اس لئے ان دونوں کو گھر جانے کا راستہ مل جاتا ہے اور یہ دونوں مل کر واپس اپنے گھر پر آ جاتی ہیں جہاں آ کر یہ دونوں واپس خوش رہتی ہیں لیکن تبھی ایک دن ٹیڈروس کا تیر اس دنیا کو پار کر کے یہاں گیویلڈر میں آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہماری پیاری سی سٹوری یہی پر اینڈ ہوتی ہے اس کا پارک ٹو بھی ضرور آئے گا اور اس کے لئے چینل کو ابھی سے سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ تھینکیو فور ووچنگ